اسلام علیکم you are on air والیکم اسلام پرویز بھائی آپ کو میرا میری طرف سے سلام اور حضرت جی کو بھی میرا سلام اور حضرت صاحب کے علم اور عظمت کو بھی میرا سلام اور میرا سوال یہ ہے کہ ایک سنن نبی دعوت کی ایک حدیث ہے 2175 نمبر جس کا ترجمہ ہے کہ جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اکسایا یا بدن کیا یا کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف اکسایا وہ ہم میں سے نہیں تو اس میں سوال میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ایک تو یہ بات جو کی گئی ہے کہ جس نے کسی عورت کو اس کو شوہر کے خلاف اکسایا کس قسم سے اکسانے کی بات کی گئی ہے اور دوسرا جو کہا گیا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں تو اس کا کیا مفہوم لے سکتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے کسی عورت طرف اشارہ ہے بہت شکریہ آپ کا جانتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں ہمارے علم اور عظمت کو سلام کیا ہے واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں علم کا شمع عطا فرما دے تو بڑی بات ہے آپ ذات کو حسن زند سے امید دے گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حقیقت میں بھی علم ہمیں عطا فرما دیں گے اور ہمارے بزرگوں کے فیضان کو مہاگے سے آگے پہنچاتے رہیں گے اور باقی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے اور یہ حدیث بڑی خوبصورت بیان کیا ہے اور حقیقت آج کی دنیا کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ بیوی کو شور کے خلاف ورغ لائے جاتا ہے ذہر کہ جو لوگ بدنیت اور مکار ہوتے ہیں عام طور پر جب وہ کسی بیوی کی زبان سے اس کے شور کے حوالے سے بات سنتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ اس کے اندر مزید مرچ مسالہ لگانا شروع کر دیتے ہیں نتیہ ہے کہ بیوی اپنے شور سے بزرن ہونے لگتی ہے اور پھر ہی اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں نتیہ ہے کہ ایک اور راستہ بدکاری کا کھلتا ہے اس لئے جو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر سختی ارشاد سے ارشاد فرمایا کہ جو عورت کو اس کے شور سے بدگمان کرے گا ورغ لائے گا تو ہم میں سے نہیں ہے ہم میں سے مطلب دو مطلب ہوتے ہیں ایک مطلب ہم میں سے ہماری جماعت میں سے نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت میں سے اس کو نکال رہا ہے آپ کی جو جماعت ہے جماعت حقہ جس سے آپ کو محبت جماعت کو ان سے محبت ہے فرمایا ہم میں سے نہیں ہماری جماعت میں سے نہیں ہے وہ بس ایک الگ کسی وے میں ہمارا یہ راستہ نہیں ہماری جماعت ہمارے پیروکاروں کا جو راستہ ہے اس راستے پر یہ نہیں ہے اس لئے نکال دیا اور دوسرا یہ کہ ہم میں سے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے یعنی مسلمانوں والا عمل نہیں ہے اعتقادی طور پر تو مسلمان رہتا ہے کافر نہیں ہوتا لیکن یہ کہہ دی ہم میں سے نہیں ہے مطلب یہ کہ وہ یہ مسلمانوں والا کام نہیں کیا اور ہم سے مراد مسلمان ہیں امت مسلمیہ تو مسلمیہ مسلمیہ سے باہر رہیے تو گیا کہ عملی طور پر وہاں سے باہر رہے بلے وہ اتغادی طور پر مسلمان ہی ہو تو یہ بہر حالی یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر ایک آج باپ کہہ دے اپنی اولاد کو کہ بیٹا تم مجھ سے نہیں ہو تو اس بیٹے پر کیا گزرتی ہے اور یہاں نبی جب کہہ رہا ہے امتی کو کہ تم مجھ سے نہیں ہو تو اس امتی پر کیا گزرنا چاہیے اس لئے بہت سخت وعید ہے یہ لہذا ایسے لوگوں کو یا عورتوں کو بھی بعض عورتیں سیلیاں سیلیوں کو ورگلاتی ہیں کہ میرا میاں تو بڑا اچھا ہے میرا میاں تو یوں ہیں یوں ہیں بعض دفعہ ویسے جھوڑ بھی بولتی ہیں اپنی تڑ لگانے کے لئے اس کو بھی خراب کرنے کے لئے وہ بھی اپنے میاں سے کٹنے لگتی ہے اور نہیں نہیں ایڈوائزیں دیتی ہیں تو یہ وہ مراد ہے اور آج کے معاشرے میں بہت عام ہے یہ آج کے معاشرے میں عورتیں عورتوں کو خراب کرتے ہیں خود حال ہے کہ اس کا میاں خراب ہے لیکن اس کے اچھے میاں سے بھی بدگمان کر کے وہ اس کے گھر کو بھی خراب کرتی ہیں یا غلام اور آقا آج کل تو غلام آقا کا ہے نظام نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کہ جائے غلام ہے یا کوئی مہتایت ہے اس مہتایت کو اس کے اپنے باس کے بارے میں بدگمان کرے نتیجہ ہے کہ وہ اس باس کی بات سنتا نہیں ہے یا باس کے مال کو چوری کرنے لگ گیا باس کے حکم کی عدولی کرنے لگ گیا تو یہ چیزیں پیدا ہو گئیں تو ظاہر ہے کہ اس سے عدل ٹوٹا ہے اور جب عدل ٹوٹا ہے تو قیامت غریب آنے لگتی ہے اس سے نربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ عورت کو اس کے شور سے اور غلام کو اس کے عاقہ سے بدگمان کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے مطلب ہے وہ ہماری جماعت سے نکال دیا گیا ہے